آگے بڑھتے ہوئے بات کریں گے کھوکر برادران کی مشکل کے حوالے سے تو زمینوں پر غیر قرونی قبضوں کا الزام سامنے آیا تھا اور سپریم کور کے بعد اب یہ معاملہ انٹی کرپشن کے سپورٹ کر دیا گیا ہے سیف الملوک کھوکر اور عفضل کھوکر کے خلاف مقدمہ بھی درچ کر دیا گیا ہے زیشان ملک سے اپ ڈیٹس لیں گے زیشان بتائیے گا مشکلات ہیں کیا بڑھتی جا رہی ہیں کھوکر برادران کی آج یہ بلکل ایسا ہی ہے کہ کھوکر برادران کی مشکلات میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے یہ معاملہ ایس طرح ہے کچھ کہ الڈی اے کی کنٹرول ارازی پر غیر قرونی تعمیرات پر این او سی جاری کرنے کا یہ معاملہ ہے جس پر محکمہ انٹی کرپشن نے الڈی اے کی درخواست پر زیشان ملوک کھوکر اور محمد عفضل کھوکر کی خلاف مقدمہ درچ کیا ہے اور اس میں ان کو این او سی فرام کرنے میں سابق محمد سلیم کا کردار تھا اس کے خلاف بھی مقدمہ درچ کیا گیا ہے دی جی الڈی اے آمنہ امدان صاحب کی جانب سے دی جی انٹی کرپشن کو ایک خطر سال کیا گیا تھا کہ یہ الڈی اے کی ارازی ہے اور اس پر غیر قانومی تعمیرات کروائے گی اور اس میں جو ٹاؤن آفسر ہے ان سب تمام لوگ ملوث ہیں اور ان کے خلاف کاروے کی جائے جس پر اب یہ کیس جپٹی ڈائریکٹر انٹی کرپشن شاروخ میازی کے حوالے کیا گیا ہے ان کی جانب سے دونوں کوکر برادران کو نوٹس بھی جاری کیا گیا ہے اور اس میں تفصیلات کے مطابق دوہر میں بھی چار ایسے مقامات ہیں جن میں یہ الڈی اے کے کنٹرول میں ہے اور جہاں پہ اینل او سی گیر قانونی طور پہ جاری کیا گیا اس میں سروزپور روڈ پر واقع بیلڈنگ پلان ہے جس کی نو ہزار تین سو ساٹھ سکیر فوٹ آرازی ہے اس کے علاوہ سروزپور ہٹیارہ سمیت گارنٹون فیسل ٹاؤن ملٹان روڈ وادت روڈ یہ تمام وہ علاقے ہیں جہاں پر ٹاؤن افسر جو ہٹی ایم اور اگوال ٹاؤن اس کی جانے سے غیر قانونی طور پہ انو سی جاری کیے گئے ہیں جس پہ جو بینیفیشٹری تھے جن کو مفعال ہوا ان میں یہ سیفل ملوک کھوکر اور افضل کھوکر شامل ہیں ایک اور اہم خبر ہے کہ لاہور کا وائٹ ہاؤس خطرے میں پڑ گیا ہے کھوکر پیلس کے منصوخ شدہ نقشے بھی سامنے آگئے ایک بال ٹاؤن انتظامیہ نے نقشے الڈی اے کو جمع کروا دیئے ہیں کھوکر پیلس کب گرانا ہے الڈی اے نے منصوبہ بندی شروع کر دی ہے اسی حوالے سے مزید تفصیلہ جانتے ہیں ہمارے نمائندے شیخ زین العابدین سے زین اگا کی جگہ کیا منصوبہ بندی کی جا رہی ہے الڈی اے کے جانب سے جو لیگی کھوکر برادران کی رہائش گاہ کھوکر پیلس میں مبجنہ طور پر لا قانونیت کا معاملہ ہے اس میں روزانہ ایک نیا کیس منظر عام پر آ رہا ہے اس سے قبل جو کھوکر برادران ہے ان کی جانب سے یہ دعویٰ کیا گیا کہ ان کے جو گھر کے نقشے ہیں وہ ٹی اے میں ایک بال ٹاؤن سے مندور شدہ ہیں وہ نقشے بھی منظر عام پر آگئے تاہم اب یہ چیز منظر عام پر آئی ہے کہ ٹی اے میں ایک بال ٹاؤن نے کھوکر پیلس کے جو نقشے ہیں وہی منصوب کر دی ہیں جس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ یہ غیر قانونی طور پر نقشے منظور کروائے گئے تھے تو اب اگر اس کھوکر پیلس کی جس کو وائٹ ہاؤس کے نام سے جانا جاتا ہے اس کی قانونی حصیت دیکھی جائے تو یہ کھوکر پیلس نہ تو ٹی اے میں ایک بال ٹاؤن سے منظور شدہ ہے اور نہ ہی لڈی اے سے منظور شدہ ہے اور گدر نوٹیفکیشن نائنٹین سیمنٹین نائن کے مطابق اس وقت کھوکر پیلس مکمل طور پر غیر قانونی ہے اور کوئی بھی مجاد آتھارٹی اس کو کسی بھی وقت گرا سکتی ہے اب جو اس سلطنے میں حقائق منظر عام پر آئے ہیں اس کے مطابق یہ ہے کہ جب چیف چیف سو پاکستان کی جانب سے کام آج جاری کیے گئے تو لڈی اے نے کھوکر پیلس کے حوالے سے تحقیقات کا آغاز کیا لڈی اے نے ٹاؤن انسامیہ کے غیر قانونی عمر کے خلاف ایکشن لینے کے لیے انٹی کرپشن اور لوکل گورنمنٹ کو اس صدا کر دی لیکن جیسے ہی یہ لڈی اے کے جانب سے کاروئی کی اس صدا کی گئی تو ٹی اے میں اقبال ٹاؤن کو بھی ہوش آ گیا اور ٹاؤن انسامیہ نے لڈی اے مراسلے کے بعد منصوق شدہ نقشے بھی لڈی اے کو فراہم کر دیئے لاہور نیوز کو مصول ہونے والی نقشوں کی کاپی کے مطابق کھوکر پیلس کا جو نقشہ ہے وہ ستائیس اگست دو ہزار تیرہ کو ٹی اے میں اقبال ٹاؤن کی جانب سے پاس کیا گیا